پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ویسٹن ڈیز نے پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے مابین ہونے والا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ منسوخ کر دیا ہے جیسے بیوینڈ سپورٹس نے آپ کو آج دوپہر کو انفارم کیا تھا کہ سریز ریشڈول ہو سکتی ہے سو اب ویسٹن ڈیز کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ 27 جولائی منگل کے روز ہونے والا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب ٹی ٹوئنٹی سریز پانچ میچز کی بجائے چار میچز پر مشتمل ہوگی ویسٹن ڈیز کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ اب پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جو 27 جولائی کو ہوگا وہ نہیں ہوگا لہٰذا اب سریز بدھ کے روز 28 جولائی سے شروع ہوگی پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بدھ کے روز 28 جولائی کو کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 31 جولائی کو کھیلا جائے گا جبکہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ یکم اگست اور چوتھا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ تین اگست کو کھیلا جائے گا کیونکہ ویسٹن ڈیز اور آسٹریلیا کے مابین کووڈ کی وجہ سے ایک میچ کا مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پیر کے روز یعنی کل ان کی ونڈے سریز کا اختتام ہوگا تو اگلے دن پاکستان کے خلاف سریز کا آغاز ممکن نہیں تھا اس لیے اب ویسٹن ڈیز کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے مابین پانچ میچز کی سریز کو کم کر کے چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کر دیا گیا ہے اور اب پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ اپنے شیڈول کے مطابق جو ہونا تھا اس کو پوسپون کر دیا گیا ہے اور اب سریز اٹھائیس جولائی سے شروع ہوگی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے مابین سیریز منگل کو شروع ہونی ہے اور پیر کے روز جو آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے مبین آخری ونڈے میچ کھیلا جانا ہے تو اس لیے اگلے دن ایک نئی سیریز کا آغاز ناممکن تھا اس لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اب پی سی بی کو بھی انفارم کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ ٹی ٹونٹی سیریز جو ہے اس کا آغاز اب اٹھائیس جولائی بدھ کے روز ہوگا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ اکتیس جولائی کو ہوگا تیسرا ٹی ٹونٹی میچ یکم اگست کو ہوگا اور چوتھا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ تین اگست کو کھیلا جائے گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹی میں اب چار ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلیں گی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر تبدیلیاں بھی متوقع ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ شرجیل خان کو انگلنڈ کے خلاف موقع نہیں مل سکا لہٰذا اب ان کو یہاں ٹرائی کیا جائے گا کیونکہ پاکستان نے اپنا ورلڈ کپ کا کمبینیشن بنانا ہے کیونکہ اکتوبر میں یو اے ای کے اندر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا جا رہا ہے تو اس لئے اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس کوشش میں ہے کہ ٹیم منجمنٹ کسی بھی طریقے سے اپنے سکوارڈ کو حتمی شکل دے اور جن کھلاڑیوں کو موقع دینا ہے ان کو بتا دیا جائے کہ وہ اب پاکستان کا پندرہ یا سولہ رکنی سکوارڈ ہوگا تو اس لئے اب شرجیل خان کی سکوارڈ کے اندر واپسی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان کرکٹ انتظامیہ فخر زمان پہ بھی رلائی کرنا چاہتی ہے کیونکہ فخر نے سوت افریقہ کا خلاف جو سیریز تھی وہاں بھرپور پرفارم کیا تھا لیکن انگلنڈ کے خلاف فخر سکور نہیں کر سکے ہیں اب شرجیل کو ٹرائی کیا جاتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے بارال آزم خان کی بھی سیلیکشن اب دعو پر لگتی جا رہی ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر پریز کیا جا رہا تھا اور ان کی کسی حد تک ٹی ٹوئنٹی کے اندر پرفارمس بھی اچھی تھی اس کی وجہ سے اسے دورہ انگلنڈ میں منتخب کیا گیا لیکن آزم دو ٹی ٹوئنٹی میچز میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے ہیں سو اب پاکستان کرکٹ ٹیم انتظامیہ اپنا فائنل کمبینیشن یا ویسٹ انڈیز کے خلاف سریز میں اس کو حتمی شیپ دے گی